بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امام اللہ کو اکثر پرچی کہا جاتا ہے اگر وہ پرفارم کرے بھی تب بھی کچھ شائع کی نکرکٹر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور انہیں پرچی پرچی کہہ کر پکارتے ہیں آج بھی امام الحق نے ایسا کام کیا کہ بابر آزم نے بھی ڈریسنگ روم میں انہیں سنا دی دوستو امام الحق نے آج بہتی شندار اور ذمہ دارانہ بلیبازی کا مظاہرہ کیا مگر اس طوران وہ ایک انتخائی غیر ذمہ دارانہ سٹروک کلتے ہوئے آؤٹ ہوئے ڈریسنگ روم میں امام الحق کی سینچری کی خوشی ایک طرف تھی جبکہ دوسری طرف بابر آزم جو کہ امام الحق کا ایک بہترین دوست بھی ہے وہ بھی ڈریسنگ روم میں امام الحق کو کوستے رہے انہیں کافی سنائی کہ یہ کیا کر دیا آپ نے میج کو فنش کرنا چاہیے تھا زیر نظر تصویروں سے آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہو کہ بابر آزم کتنے غصے میں ہیں اور بابر آزم کس طرح امام الحق کو کوست رہے ہیں یاد رہے کہ پاکستان اور شکلہ کے مابین پہلے اوڈیا ای میج میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا بابر آزم اور امام الحق کے علاوہ کوئی بھی بل لباس خاتر خواہ کردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے اور نہ ہی انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور یوں پہلے اوڈیا ای میج میں شکست پاکستان کی مقدر بنی